سب سے پہلے تو بڑی حرار کن بات ہے کہ پرسوں پاکستان کا پاکستان کے جو سب بھی ہیں امریکہ بہت رزوان اللہ صاحب رزوان صاحب نے ایک پاکستانیوں کی اوپن ہاؤس کیا اور وہاں پہ انہوں نے امریکن کانگریس کی اس قرارداد کی اوپر بڑی شہید مزمت کی جس میں امریکن کانگریس نے پاکستان میں امران خان کے بنیادی انسانی حقوق اور پاکستان کے عوام کی پلٹیکل رائٹس کی بات کی ہے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ملکوں کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کریں یا کچھ کریں لیکن دیکھیں پلٹیکل رائٹس اور ہمین رائٹس انیویسل ہیں اگر آج افانستان میں عورتوں کی تعلیم پر بابنی ہے کہ پاکستان سمیل پوری دنیا اس کے اوپر شرافہ احتجاج ہے اور یہ ضروری معاملات میں مداخلت نہیں ہے اگر لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے خواتین کو عورتوں کو بچوں کو اور راتوں کو غائب کر دیا جاتا ہے گکلا کو غائب کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے یہ گھر دنیا کا مسئلہ ہے اور اس میں زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ بھارت کے وزیر دفاع نے میڈیا میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بیس پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھوس کے مارے ہیں ہماری وزارت خارجہ کو ہماری حمومت کو کوئی پرابلم نہیں ہے چیمپین سٹوفی کے اوپر ہندوستان نے پاکستان کا دورہ کینسل کر دیا اور صرف آئی سی سی کے ایک اشارہ عبرو کے اوپر آپ نے سکردو گل گل اور مزفر آباد سے جو تقریبی رنمائی تھی ٹرافی کی آپ نے واپس لی لی آپ کو کوئی غیرت نہیں آئی تو سوال یہ ہے کہ غیرت صرف پلٹیکل رائٹس مانگنے کے اوپر ہے اور جہاں عمران خان اور طریقہ انصاف کے اور پاکستان کے شہریوں کے حقوق کی پامانی پہ کوئی آواز اٹھاتا ہے وہ آپ کو پاکستان کے داخلی امور کے اندر مداخلت تک بھی ہے اور جو بھارت جو پاکستان کے اندر آ کے بیس بیس لوگوں کو شہید کرنے کے دعوے کرتا ہے اس کے اوپر آپ خاموش ہیں اس سے زیادہ دوگلی اس سے زیادہ بے حس پالیسی جو ہے وہ کبھی کسی پاکستان کی حکومت کی نہیں رہی جو اس حکومت کی لٹے ہوئے ہیں بھارت کے آگے کہ پتہ نہیں موڈی صاحب نے ان کو کیا کر دینا ہے میری نظر میں پاکستان کے اندر ریپیسنٹیٹیو حکومت نہیں ہے نمائندہ حکومت نہیں ہے وزیراعظم اٹھارہ سیٹوں کے اوپر وزیراعظم بن گیا ہے صدر ستائیس سیٹوں کے اوپر صدر بن گیا ہے لہذا انہیں پاکستان کے عوام کے سامنے نہ وہ جواب دے ہیں نہ وہ اس کی کوئی اہمیت سمجھتے ہیں دو سال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں سنہر حروب سے لکھر جانے کے قابل جس طرح عمران خان اور تلکی انصاف کی جو قیادت ہے وہ کھڑی ہوئی ہے پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے اس لوگوں کو سلام کرنا بنتا ہے چوبیس تاریخ کو انشاءاللہ تعالی جو اعلان کیا ہے عمران خان نے پھر یہ اعلان تو طریقہ انصاف کے لیے نہیں ہے یہ تو ہر پاکستانی کے لیے ہے کہ وہ یہاں پہ پہنچے اور اپنے حقوق مانگے انشاءاللہ ہر پاکستانی بشمول تمہارے اس احتجاج میں شکر کے لیے تیار ہیں عمران خان کی آواز کے اوپر لکھ بیٹھ کرنے کو تیار ہیں یہ اچھی بات ہے کہ اس احتجاج سے پہلے ہی مسلم ہو رہی ہے کہ طریقہ انصاف میں اور حکومت میں کوئی پاکچی شروع کروانے کی کوششیں ہو رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی مصفر پیش راکھت ہے پاکستان میں جتنی زیادہ پلیٹکل فولرائزیشن ہے اس وقت جتنا زیادہ سیاسی عدم جس کے حکام ہے وہ پاکستان کی عوام کے انترس میں ہے پاکستان کی معیشت کے انترس میں ہے اور نہ ہی پاکستان کی سیاسم کے انترس میں جہازہ اگر یہ بات چیت ہوتی ہے اور اس بات چیت میں میں طریقہ انصاف کو بھی یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جدو جہد جو ہے اس کو کسی طریقی سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ کبھوں بائز ہو یہ جدو جائے آپ نے مشکل وقت کاٹ دیا ہے اگلا وقت جو آ رہا ہے اس میں جدو جہد جو ہے وہ بڑی دویل نہیں ہے اور اس کے اوپر جو جمہوری حصول ہے جو آئینی حصول ہے آئین سے باہر ہمیں ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے چھپیسویں آئینی ترمیم کی واپسی کا مطالبہ نرسل پاکستان کے آئین کی بہالی کا مطالبہ ہے کیونکہ پاکستان کا آئین شبیس کی آئینی ترمیم سے مست کر دیا گیا الیکشنز میں پاکستان کے عوام کی کا مدہ سننے کی ان کے فیصلے کو آخری لفظ سمجھنے کی تو اہمیت ہے وہ پاکستان کے آئین کو بہال کرنا ہے اور اس طرح سے پلٹیکل کنزنرز کو بہال کرنا اور رہا کرنا پاکستان کے آئین کی ڈیمانڈ ہے پاکستان کے آئین کو بہال کرنا پاکستان کے ادالتیں ازاد ہوتی ہیں پاکستان کی اداری ازاد ہوتے ہیں اور پاکستان کی سیاست ازاد ہوتی ہے اور اسی آئین کے لیے ہی ہماری جدو جہد جاری رہنی چاہیے اور جو لوگوں کے ساتھ جو تشدد ہوئے جو لوگوں کو اٹھایا گیا جس طریقے سے پاکستان میں human rights violations کی بھی پاکستان کی آئین کے تحت اس کو جو ہے وہ دیکھی جانے کی ضرورت ہے لیکن امید ہے مجھے یہ مختبوع ہو رہی ہے یہ آگے بڑھے گی اور اگر جمعیرات تک یہ معاملہ اس کی طرف لگ جاتا ہے اور طریقہ انصاف کے جو مطالبات ہیں ان کی طرف حکومت آ جاتی ہے تو اس کے لتیجے میں پاکستان کے اندر سیاست تحکام آئے گا پاکستان میں آئین کی بہاری ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں نیچے آئے گا درجہ حرارت نیچے آئے گا جو سب سے آہاں